کیا امریکی صحافی سنتھیارچی سی آئی اے کی ایجنٹ ہے؟ امریکی شہری سنتھیارچی نے پاکستان کے سابق وزیرعظم یوسف رضا گلانی، رحمان ملک اور مختوم شہاب الدین پر ریپ اور بدسلوکی کے الزامات لگا کر لوگوں کو حیران کر دیا ہے ذہن میں پہلا سوال یہ آتا ہے کہ اگر یہ سچ بھی ہے تو سنتھیارچی نے یہ الزامات کئی سال بعد کیوں لگائے؟ اور کس کے کہنے پر لگائے؟ ان الزامات کا اصل مقصد کیا ہے؟ وہ کیا چاہتی ہیں؟ کیا وہ پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کو لڑانا چاہتی ہیں؟ یا وہ کسی غیر ملکی خفیہ ایجنسی کے لیے کام کر رہی ہیں؟ دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اردو نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ملتے رہیں سنتیارچی کے الزامات کے مقاصد کیا ہیں؟ اس وقت کوئی وزیر آزم عمران خان پر الزامات لگائے تو سمجھ آتی ہے لیکن یوسف رضا گلانی جو پہلے ہی زیر اطاب ہیں انہیں مزید دباؤں میں لانے کا کیا مقصد ہے؟ کیا وہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے رکم بٹورنا چاہتی ہیں؟ سنتیارچی تحریک انصاف کے میڈیا سیل میں بھی رہ چکی ہیں اور وزیر آزم عمران خان سے بھی رابطے میں تھی یہاں یہ بھی سوال ہے کہ کیا انہوں نے عمران خان کی مرضی سے یہ مہم شروع کی ہے؟ جو بھی ہے سنتیارچی جو خود کو صحافی اور بلاؤگر کہتی ہیں ان کے بارے میں عام رائی یہ ہے کہ وہ کسی غیر ملکی خفیہ ایجنسی کے لیے کام کر رہی ہیں پیپلز پارٹی کی عالی قیادت کے خلاف الزامات کی بوچھار کرنے کے بعد امریکی خاتون سنتیارچی نے نون لیگی رہنماؤں کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے انہوں نے وزیر آزم عمران خان پر بھی الزامات لگائے ہیں امریکی خاتون نے اپنے سوشل میڈیا بیان میں کہا کہ میرے پاس اور بھی بہت کچھ ہے لیکن چند دن آرام کرنے کی ضرورت ہے پیپی قیادت اپنے کارکنوں سے کہے کہ وہ مجھے اکیلہ چھوڑ دیں سنتیارچی کے پاس اگر ان تمام واقعات کے ثبوت موجود ہیں تو یقیناً ان کے کہیں نہ کہیں امریکی سی آئیے سے رابطے بھی ہوں گی سی آئیے پاکستانی سیاستانوں کو بلیک ملک کرنے کیلئے ایسے حربیں استعمال کر دی ہیں سنتیارچی نے پیپلز پارٹی کے باز رینماؤں کی فہرش اور قابل اطراز تصاویر بھی پوسٹ کی ہیں جو ان کی نیجی زندگی کے حوالے سے ہیں دوسری طرف سنتیارچی نے اس حوالے سے جو ایک ری ٹویٹ کیا ہے اس میں شیری رحمان کی ایک فوٹیج ہے یوسف رضا گلانی اور وہ ایک ریلی میں کٹھے ہیں یوسف رضا گلانی کا ہاتھ غلطی سے یا جان بوجھ کر شیری رحمان کے سینے سے لگ جاتا ہے یہ پرانی فوٹیج ٹویٹر پر شیئر کر کے معلوم نہیں سنتیارچی کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں سنتیارچی نے اس وقت کے وزیر آزم یوسف رضا گلانی اور وزیر صحت مغدوم شہادب الدین پر دس درازی کا الزام لگایا انہوں نے الزام لگایا کہ وزیر آزم یوسف رضا گلانی نے ان سے اوانے صدر میں بتسلوکی کی شاید وہ وزیر آزم ہاؤس کہنا چاہتی ہوں سابق وزیر آزم یوسف رضا گلانی نے الزامات کی تردید کیا ہے یوسف رضا گلانی نے کہا کہ الزامات بے بنیاد اور شرم ناک ہیں کیا کوئی اوانے وزیر آزم میں ایسی حرکت کر سکتا ہے سنتیارچی نے رحمان ملک پر بھی ریپ کا الزام لگایا ہے ان کا کہنا ہے کہ رحمان ملک نے دو ہزار گیارہ میں ان سے اس وقت زیادتی کی جب وہ وزیری داخلہ تھے رحمان ملک نے انہیں ویزے کے حوالے سے ملاقات کے لیے اپنے منسٹر کالونی والے گھر بلائیا وہاں انہیں پھول پیش کیے گئے اور نشہ آور مشروب پلایا گیا سینیٹر رحمان ملک نے بھی سنتیارچی کے الزامات کی تردید کیا ہے ترجمان کے مطابق رحمان ملک نے یوسف رضا گلانی کے بیان کے مکمل تائید کیا ہے سینیٹر رحمان ملک نے امریکی خاتون کے منگھڑت، بےہدہ اور نازبہ الزامات کے جواد دینا بھی اپنی توہین سمجھا یہ بدنیتی پر مبنی ہیں ان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد رحمان ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچانا ہے امریکی خاتون نے نازبہ الزامات کسی مخصوص فرد یا گروہ کے اکسانے پر لگائے ہیں مقدوم شہاب الدین نے بھی سنتارچی کے الزامات کو من گھڑت اور بے بنیاد قرار دیا ان کا کہنا ہے کہ سنتارچی کے الزامات سرہ سر غلط اور بے بنیاد ہیں سنتارچی سستی شورت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے بے بنیاد الزامات لگا رہی ہے مجھ پر مارنے پیٹنے کا الزام لگایا گیا جو سرہ سر غلط ہے سب کو معلوم ہے کہ میں انتہائی حساس طبیعت کا حامل ہوں خواتین کی بے پناہ عزت کرتا ہوں سنتارچی نے بلاول بھٹو سے گلہ کیا کہ پپس پارٹی کے لوگ ان کے خاندان کو تنگ کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ تمام تحقیقات اور ثبوت دینے کے لیے تیار ہیں سنتارچی نے مزید کہا کہ انہوں نے اس وقت امریکی صفات خانے کو واقعہ کی اطلاع کر دی تھی لیکن ان دنوں اسامہ بن لادن والا واقعہ ہوا تھا اس لئے دونوں ملکوں کے تعلقات انتہائی پیچیدہ تھے اور امریکی صفات خانے نے اس واقعے پر کچھ زیادہ ردعمل ظاہر نہیں کیا پاکستان میں مقیم امریکی خاتون صحافی سنتارچی نے ایف آئی کو تحریری بیان بھی جمع کرا دیا ہے سنتارچی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ دس سال سے پاکستان میں ہوں اور خیبر پختونخواہ حکومت کے لیے محکمہ آرکیالوجی اور مختلف انجیوز کے لیے کام کرتی ہوں ان کا کہنا ہے کہ وہ پیپرز پارٹی سے نہیں لڑنا چاہتی بلاول کو مستقبل کا طاقتور لیڈر دیکھتی ہوں امانداری کی بات ہے بلاول کا مستقبل کے رہنما کے طور پر ڈاکومنٹری میں انٹریو کرنا چاہتی تھی سنتارچی کا کہنا تھا کہ ایک تحقیقاتی ڈاکومنٹری بنا رہی ہوں جس میں پیپرز پارٹی اور پشتون تحفظ مومنٹ کے درمیان تعلقات اور رابطوں کی تحقیقات کر رہی ہوں اور اس تحقیقات میں پاکستان کے سیکیورٹی ادارے تعاون کر رہے ہیں دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اردو نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کے نوٹریفکیشن ملتے رہیں ریپورٹ ٹیم اردو نیوز